اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا یہ لیکچر ڈیٹ کلاس کے لیے بھی ہے اور نین کلاس کے لیے بھی ہے ڈیجیٹل سیڈنل تک ہم پڑھ چکے تھے لازٹ کلاس میں آج ڈیٹر ریٹ سے سٹارٹ کریں پہلے ہی تفہر اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں وہ اس کے بعد اس کو سمجھنے ٹھیکا تھے جہرہیٹ کا تیارہیٹ ہے ہوجودao بھی ہے سیکنڈ این میگا بیٹس پر سیکنڈ ایٹس آلسو کوڈ بیٹریٹ بکم سبسٹر ون موڈ بیٹس آر ٹرانسپرڈ این ون سیکنڈ دیٹریٹ کے اگر ہم سیمپل ڈیفنیشن دیکھیں تو یہ ہے کہ نمبر اوپ بیٹس این ون سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کے اندر کتنے نمبر اوپ بیٹس ٹریول کر رہے ہیں کسی بھی میڈیم کے تھوڑ ہم جب بھی کوئی ڈیٹر کرتے ہیں کسی کو بھیجتے ہیں یا ہماری پس کنگ سے کوئی ڈیٹر آ رہا ہوتا ہے وہ بیٹس کے ٹرم میں آ رہا ہوتا ہے یعنی zero اور1 کے فارم میں آ رہا ہوتا ہے بیٹ کے لکھا ہے بیٹس دی ایکچوال بائینری ڈیڈیٹ which is a basic unit of data transmission بیٹس کے اندر، ہمیں جو ڈیٹر آ رہا ہوتا ہے وہ بیٹس کے فارم میں ہوتا ہے دیٹا کے آنے کے جو ہمارے پاس مختلف طریقہ وہ ہیں میڈیمز ہیں جیسے کہ وائٹ میڈیم ہے ایک وائرلیس ٹرانسمیشن ہے ایک وائر ٹرانسمیشن ہے اچھا جو وائر ٹرانسمیشن ہے وہ اس کے اندر کیبلز آ جاتی ہیں ہمارے پاس ایسے ٹویسٹڈ پیر کیبل ہو گئی یا پھر ایپنیٹ کیبل ہو گئی اچھا آپ لوگوں کو ان کیبلز کے بارے میں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوگا لیکن ایک جو ہے ایتھرنیٹ کیبلز ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ وہ آپ کے گھروں میں بھی لگی ہوئی جیسے اب کسی کے گھر پہ وائی فائی ہو ٹھیک ہے اس وائی فائی پہ جو موڈم پہ جو تار لگی ہوئی وہ ایتھرنیٹ کیبل ہو اس کے اندر جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ڈیٹا کو چیک کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے جس سے آپ نے انٹرنیٹ لگوایا ہو ہے وہاں سے آپ کے پاس انٹرنیٹ آ رہا ہے وہاں سے آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے وہاں سے لگر آپ کے گھر تک جہاں پہ آپ کے موڈم لگا وہاں تو جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ایک سیکی میں کتنا آ رہا ہے ڈیٹا آ رہا ہے وہ بپس میں بھی ہوسکتا ہے یعنی بیٹس پر سیکنڈ بھی آ سکتا ہے کلو بیٹس پر سیکنڈ بھی ہوسکتا ہے پر سیکنڈ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ڈیٹر ٹریول کر رہا ہوتا ہے کہ سپیڈ میں آ رہا ہوتا ہے یہ بسی کے لیے سپیڈز ہوتی ہے ہمارے پاس ہزار بیٹس ہوتی ہیں اسی طرح جو میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہزار کیلو بیٹس پر سیکنڈ سے ڈیٹر آ رہا ہوتا ہے اچھا آپ لوگوں نے جاتے کہ گھر پر لگایا ہوگا ون ایم بی یا کسی کا فور ایم بی لگا ہوگا تو بسی کے لیے یہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو انٹرینٹ آ رہا ہے جہاں سے اپنے انٹرینٹ یا وہاں سے لے کر آپ کو گھر تک ایک سیکنڈ کے اندر ہزار کیلو بیٹس پر سیکنڈ میں اتنی سکیٹ کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اچھا اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ کا بیٹ ریٹ بھی ہم اس کو بولتے ہیں اچھا کہ دیٹریٹ becomes faster when more bits are transfered in 1 second وہی بات ہے کہ اگر آپ نے 1 ایم بی پر سیکنڈ اگر آپ نیرنیٹ لگایا تو اس کے اندر ہزار کیلو بیٹس پر سیکنڈ آ رہا ہوگا اسی طرح جب آپ اس کو 4 ایم بی لگائیں گے تو وہ جو ہے وہ 4000 کیلو بیٹس پر سیکنڈ سے جوہو اسمید سے ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہوگا جتنا آپ اس کو ڈیٹا کو جتنی آپ سپیڈ بڑھاتے جائیں گے ام بس بڑھاتے جائیں گے دن آپ کہ جو ہوں انٹرنیٹ تیز ہے تو جتنے انٹرنیٹ دیز ہوگا بیٹس چوٹرانسپر اور ہی ایک سکنڈ کے اندر وہ تیزی سے پہلی ایک سکنڈ کے اندر جہاں پہلے ہزار ہو رہی تھی ہزار ہوری تھی بانے ایسا رہنگی تیز ہے آپ کے پاس چار ہزار ایسا رہا ہے جان سے آپ نے انٹرنیٹ دیز ہے آپ کا آرہا ہے وہ چار ہزار کلو بیٹس پر سیکنگ میں آپ کے پاس پہنچ رہی تیز ہے بعد ایک بارد رئیٹ اس کی بارد رئیٹن کر لیٹنہی پہلے The board is a number of signals transmitted per second and one signal can represent one or more bits It is used to describe the maximum change in an electronic signal For example, if a signal changes 1200 times in one second it would be measured at 1200 bards اگر میں آپ کو اس کو آسان لفظوں میں سمرائز کروں گا تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکر کے اندر کتنی چینجنگ آ رہی ہے الیکٹر سیگنل کے اندر اب الیکٹرونک سیگنل کون سے ہوتے ہیں وہی جو میں نے بات کی تھی آپ سے جو ٹرانسمیشن میڈیا میں آپ کا جو کوئی بھی باہر آپ کی ایسی 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 کنی جا رہا ہے وہ ایک الیکٹر سیگنل کے فرم میں جاری ہے یعنی zero one کے فرم میں جاری ہے اچھا اس کے اندر جو ہم تھوٹس کو ڈیپ لی جو اسٹیڈی کریں گے کہ یہ جو بیٹس جا رہی ہوتی ہیں اس کو جو کس طرح ریپریزنٹ کیا کرتے ہیں اچھا یہ جو zero اور one کے بات ہوتی ہے zero اور one کو اگر آپ دیکھیں کہیں کہیں پہ اس کو true اور false بھی کہا جاتا ہے اس کو کہیں پہ high اور low بھی کہا جائے گا کہیں اس کو اون اوف بھی کہا جائے گا تو یہ سب ایک ہی چیز ہیں ٹھیک ہے پھر ڈیٹر ہمارے پاس ٹیبل ہو رہا ہوتا ہے بسیکلی وہ zero اور one ہوتا ہے ہم کمپیوٹر کے لینگوز کو zero one بولتے ہیں پھر اگر آپ الیٹرونیس کی لینگوز میں یا اگر آپ الیٹرونیس کو کچھ سڈیپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو اس کو ہو سکتا ہے اون اوف بولا جائے فیزیکس میں جا وہ ہائی اور لو بولا جائے گا تو اس کے ٹرمز چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا کام وہ ہی رہتا ہے اچھا اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیپی سٹیڈی کریں تو ہم یہ دیکھیں جو ہمارے ڈیٹر جو ٹیبل ہوتا ہے سیگنل کے فارم میں ہمارا ہوتا ہے ہمارا جا رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سیگنل کے فارم میں جا رہا ہوتا ہے ہمارے پاس نیچے لوگ کی طرف ہوگا تو ہم اس کو کہہ دیں گے لوگ اچھا ہائی کا کیا مطلب ہے یہاں پر جو ہمارے پر جو ڈیٹا جو ٹرانسفر ہو رہا تھا جو ڈیرو اور ون کے فارم میں جا رہا تھا جب وہ وہاں پر ون آ رہا ہے تو وہ ہائی ہو رہا ہے جب ہمارے پاس وہاں پر بیٹریٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے زیرو میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ ہو جاتے ہیں بسکلی یہ جو چینج آ رہا ہے الیکٹرک سیگنل میں یہاں سے ہائی ہو رہا ہے تو یہ انہوں سے ہائی ہو رہا ہے جب لوگ ہوتا ہے ہمارے پاس ہی زیادہ ہوتا ہے تو بیسکلی جو ڈیفنیسی میں آپ کو بتایتی ہے کہ چینج ان الیکٹرونک سیگنل تو بیسکلی وہ یہ اگر ہم اس کو ڈیگرام کے اس میں دیکھیں تو بھی اس طرح ہو گی کہ ہمارا جو ڈیٹا جو ٹرے والگ جس نے جو کہ ہم نے بھیجا ہے کسی کو ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر جاملے پاس سے 0 اور 1 ہے اگر ہم اس کو اس کے گروپ بنائے یعنی ہم اس کو دو دو بنا لیں یعنی 0 ون اگر میں اس کو گروپ بنا لوں 0 ون کا یہ 0 ون پھر 0 ون پھر 0 ون آخر میں 0 بس گیا تو ہم اس کے ساتھ بھی کوئی نمبر لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں بن لگا دیا تو یہ ایک گروپ ہمارے پاس یہ بن گی اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کا گروپ بنایا ہے اب ان دو کے گروپ کے اندر آپ پوسیبل سٹیٹس دیکھیں تو کتنی بن سکتے ہیں اگر پڑھاؤ کارٹیجن پڑکٹ جہاں پر ہم ایک نمبر لگی دوسری نمبر کے ساتھ ہر اسکے میں سکتے ہیں کھر سیا lihat اور ہمارے پاس چار کمبینیشن بن سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آٹھ بن سکتے ہیں ہمارے پاس 2 کی پاور پر چل رہا ہوتا ہے ہمارے پاس 4 کمبینیشن بن سکتے ہیں ہمارے پاس 8 کمبینیشن بن سکتے ہیں اگر ہم اس کو کچھ نام دے دیتے ہیں اگر میں سکتے ہیں اگر میں سکتے ہیں یہ بی ہو جائے یہ سکتے ہیں اور اس کو دی کہہ جائے اب اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو 0 1 بٹ ہے یہ کس کو ریپیزنٹ کری یہاں پر دیکھیں یہ بی ہے پھر 0 1 آیا تو یہ پھر بی رہا اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر الیکٹونک سکتے ہیں ہمارے پاس چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے 0 ہی رہا یہاں پر ہمارے پاس کیا آیا یہ پھر 0 1 تھا ہمارے پاس کیا رہا بی 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 اس و جب تک ہمارے پاس سیم رہی واقFreی بری بی ہمارے پاس کیا آگیا ون ٹھیک ہے اس طرح آگے ہمارے پاس دوبارہ ون زیرو پہ کیا آ رہا ہے ون زیرو پہ سی آ رہا ہے اب کیا ہوگا سٹیٹ چینج نہیں ہوگی سٹیٹ ون پہ ہی رہی ہے ٹھیک ہے یہ سیگنٹ ہمارے پہ سٹیبل کر رہے ہوتے ہیں یہ بسیکلی ان چنکس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر کسی نے دو کا گروپ بنایا گا تو وہ دو کے حساب سے اس کو چیک کر رہا ہوں گا اگر کسی نے تین کا گروپ بنایا گا تو تین کے حساب پہ اس کو ہائی اور لو کر رہے ہیں بسیکلی ہم یہی دیکھ رہے تھے جو ڈیفینیشن کے مطابق کہ الیکٹونی سیگنل میں ایک سیکنڈ کے اندر کتنا چینج ہو رہا ہے تو ان دو کے بیٹ میں جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اس ریٹ کو معلوم کر رہے ہیں بورڈیٹ کا یہ کونسٹ ہے اچھا اس کے بعد کیا رہا ہے مرپس ڈیفرنس ڈیٹا ریٹ اینڈ بورڈیٹ اچھا یہ وہی باتیں ہیں جو اوپر پڑھ چکے ہیں بیٹیٹ اچھا یہاں پر یہ تھرڈ پوائنٹ ہے یہ اس کے اندر بیٹیٹ کا فورمولا دیا گیا بیٹیٹ معلوم کرنے کے لیے آگے کہ بورڈ ریٹ کو ملٹیپلائے کرتے ہیں نمبر او بیٹس پر سیگنل یونٹ اور اس میں بورڈ ریٹ کا جو فورمولا ہے بیٹریٹ کو آپ ڈیفائیڈ کر دیں نمبر او بیٹس پر سیگنل یونٹ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیست ہے وہ ہے سیگنل ٹو نویز ریشو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پہلے سیگنل ٹو نویز ریشو اببریویٹی ایسن آر اور اس ان is a measure used in engineering that compares the level of desired desired signal and the level of background noise it is defined as the ratio of signal power to the noise power often expressed in decibels سیگنل ٹو نویز ریشو بیسیکلی ایسی ریشو ہے جو سیگنل پاور اور ایسی ریشو بیسیکلی ایماری پاس جو ایسی ریشو نویز ریشو ترین گیر چھو پری دانا اچھا اس کے بعد ہوا ایسی ریشو کار جو نویز ریشو کا جو وہ عنہ ہے صرف انٹر ہوتا ہے انٹر ہوتے ہیں یہ لکھا ہے کہ انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں دیکھنے ہوتے ہیں دی چھوٹا ہوتا ہے اور بیک کپیٹل ہوتے ہیں اچھا ہے اچھا کہ جب سگنل پاور کو اور نوائز پاور کو آپ نے دیگر کر رہا ہوتے ہیں تو اس کے اندر کسی ممارے پاس ریشیو جو ہے وہ کریٹر تین بھنا رہا ہوتے ہیں یعنی ون تجھے بڑا آتا ہے اگر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو آپ کی آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے ایسی طرح اگر لیس دن ون ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ نویز جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوگی سیگنل سے انہیں بازوں کا جیسے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو پول پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ شور آ رہا ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے کہ جو ان دونوں کا جو نویز ریشیو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ جو اس کا ریشیو جو آ رہا ہوتا ہے وہ لیس دین ون ہو جاتا ہے یعنی زیرو سے کم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شور زیادہ آنے لگتا ہے جب شور زیادہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے اچھا اس کی اگر ہم اگزمپل دیکھیں تو اچھا اس کی اگزمپل یہ بھی ہو سکتی ہے ریڈیو کی ریڈیو میں اگر آپ نے ایکسا نوٹ کیا ہوگی جب آپ ٹیوننگ کر رہے ہوتے ہیں ریڈیو میں تو اکثر بیچ میں زیادہ تر جو آپ کو شور ہی آ رہا ہوتا ہے پھر جہاں ہی پہ کہ فریکوینسی میچ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پرٹیگوری چینل سے پھر آپ کو آواز آتی ہے کسی بھی اکثر گانے ہوتے ہیں یا اس پر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی نیوز وغیرہ سنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر یہ ہوتا ہے ہے کہ جو فریکوینسی وہ چل رہی ہوتی ہے وہ جو فریکنسی سیٹ ہوتی ہو کیا ہوتی ہے وہ گریٹر دن ون ہوتی ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو شور کم آ رہا ہوتا ہے اور آواز جیدہ آ رہا ہوتی ہے جو آپ کو شور زیادہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو آپ سپیکس دیکھیں گے تو اس سپیکس میں اس کی جو ہے وہ سیگنل ٹو نویز ریشو ایس اینار کر کے لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیسیبل میں لکھی ہوتی ہے اس کی زیادہ جو ہے وہ اگر کوئی سکتے اچھا ہے ٹھون ہے تو وہ میرے خواہ دوسرے کی سکتے جا آئی ہے جو فیفٹی ایئی ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کریٹر دن ون ہوتا ہے اور فکٹی ایئی ڈی بھی تو اس کی آواز میں ہے تو وہ کافی ساف ہو گیا اور شہر بھی کافی سکموارا ہوگا تو بیسیگنل ٹو نویز ریشیو میں اتنا ہی تھا کہ سیگنل اور نویز کو اب اس میں ڈیبائیڈ کر کے ایک ریشیو جو ہے وہ نکھا جاتا ہے آچھا کسی کو کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں بھی بھی لے پوسکتا ہے اگر کمنٹ سیکشن میں بھی کامی نہیں کر رہا تو مجھے ورسائی پہ میسیج کر کے بھی بھی وہ پوسکتا ہے شکریہ و اللہ حافظ